السلام علیکم بابا جی السلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا غلام قادر عباسی عباسی صاحب بتائیں جی کہ کیسے معاملات چال رہی ہیں حکومت کے حکومت کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہوں مگر غریب آدمی کے بارے میں کیا سکتا ہوں جی حکومت کے بارے میں یہ بڑے لوگوں کا کام ہے حکومت کے بارے میں بات کرنا ہم غریب لوگ ہیں مگائی اتنی عروض پر پہنچ گئی ہے کہ غریب آدمی کا جینہ بلکہ ختم ہو گیا دیکھو نا حکومت کے پاکستان کو وزیر آدم عمران صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی لوگ اگر یہ ہم بھی لوگ اس دنیا پاکستانی عوام کو زکاة دیں تو پھل بھی ان کے پاسے ختم نہیں ہو سکتے پاکستان ہم بھی ترین ملک ہے یہ ہم بھی لوگوں کو پکٹ دیں نہیں ہے ایک طرف سے پکٹ دیں دوٹی طرف سے زمانہ تو چاہتے ہیں کوئی لندن میں بیٹا ہے کوئی امریکہ میں بیٹا ہے کوئی یورپ میں بیٹا ہے پیزے وہ کھا رہے گریب آدمی رو رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے وزیر آدم صاحب کو عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ میں گائی ہم نا گائی جو ضرور ہے اس کے پاس تیرہ گاڑیاں ہیں موٹر سیکسر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں جنے گاڑیاں آئے ہیں صحیح کہہ رہا ہے آپ کا مقصد کہنے کا ہے کہ چوری ہو رہی ہے لوگ چوری کر رہے ہیں بڑے امیر لوگ جو ہیں یہ واقعی غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے غریب کے لئے کوئی سوچ نہیں ہے وزیر آدم صاحب سوچے نا وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں اچھا وزیر آدم صاحب سوچے ہیں تو لیکن عساس پرگرام انہوں نے اکلایا ہے غریبوں کے لئے مہینے کا بارہ ہزار بیان مل رہا ہے عساس پرگرام میں سے آپ نے اپلائی نہیں کیا دیکھیں سب ملتا ہے یہ کارڈ بھی نکالے ہیں یہ اچھا کام ہے برا کام نہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں آپ بتائیں ہیلتھ والا ٹھیک ہے نا سید والا نہیں ٹھیک ہے منکل یہ کام ٹھیک ہے یہ جو سوڑتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جس بندے کی ایک بندہ ہے وہ اس کو ڈی گاڈ ہے اس کی پندرہ ہزار پہ تنکھا ہے وہ سو روپے کریا دے کے آتا ہے عبام کے بارے میں سوچ نہیں گاڑیاں چلائے ہیں عبام کے لئے یہ جو چل رہے ہیں ٹکسی والے رات کو دو دو سو روپے بصور کر رہے ہیں ایک ایک بندے سے سو سو دو سو یہ دیکھیں دوسرے ممالک کے سعودی عرب ہے عبوزہ بھی ہے دو بہی ہے چارج ہے آلے کے ان کی تیر کی پیداوار ہے ہمارا پاکستان آر ایٹمی ٹاکٹ ہے پھر بھی کہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہر روز نگائی ہر روز نگائی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کنٹرول کروانا وزیر آزم صاحب کا شیخ رشید صاحب وزیر داقلہ کا کام ہے یہ جو وزیر رکھے ہیں ان کا کام ہے یہ کیسے کہتے ہیں کہ بھائی ہم کام نہیں کر سکتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں وزیر آزم صاحب بڑے ہیں میں ان کے باڑی میں غلط رائے نہیں کیوں مجھے کیا ٹھوٹا ہے اچھا آپ کیا میسیج دے رہے ہیں آخری میسیج ایک دیں میں یہ میسیج دے رہا ہوں وزیر آزم صاحب ان کو سوچنا چاہیے غار کو سویں اور سویں سوچیں کہ بھوڑے نے مجھے پھر یاد کر کے یہ بات بولیا ہمارے گھر کا نظام نہیں چلتا کون زیر تکا دیکھا جب ہم لوگ کو ہمارا نظام نہیں چلتا پانسی پندر کمانے والے پانسوں کا نہیں چلتا اچھا ہی مگائی ہے